موسیقی گوروں کو شان سے کریں گے بائی بائی ایک وائٹ واش اور ہو جائے پھنس گئی بیٹس مینوں کی جان پینسل پکڑ کر کھیلتا ہے کون جان بچی سو لاکھوں پائے یورپا کے کوارٹر فائنل میں آئے جسے کوئی نہ کر سکے چیز کونسا درائیور ہے سب سے تیز مکہ جو مارا تو جرمانا پڑے گا ایک راؤنڈ کی چاندنی پھر اندھیری راک بڑھا کر ملک کی شان آ رہے ہیں پاکستان جب ٹنڈولکر نے بنائی بندے ڈبل سینسری آپ دیکھیں سپیڈ میں ہوں انیسیہ ناظرین سیلنکا نے آسٹریلیا کو ہرا کے ٹرائے سیریز کپ کے اندر اب اپنی پوزیشن مستحقم کر لی ہے آج کا میچ بہت دلچسپ ہوا دوستو آسٹریلنز نے آگے چیز کرنا تھا سیلنکا کو جو انہوں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو نہیں میں کہوں گا لیکن برحال بہت تیزی سیات اور بہتر طریقے سے پروفیشنل طریقے سے آج انہوں نے چیز کی دوستو آسٹریلنز نے بنائے اس سے پہلے آسٹریلیا نے دوستو آسٹریلنز بنائے تھے ایک سیارلنز بنائے تھے فورس نے اس کے بعد جائے بارد نے پیچاسی رنز بنائے چندی مال نے آسٹریلنز بنائے اور سیلنکا کی ٹیم جو ہے اب پندرہ پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر سرے فیرشت ہے انڈیا اور آسٹریلیا کے میچز اب بہت اہم ہیں انڈیا کے لیے کل کا میچ جو ہے وہ مصفن ہوگا اس کے بغیر ان کے لیے فائنل میں پہنچنا بہت مشکل ہوگا اور ایک میچ کل ہوا تھا پاکستان اور انگلینڈ کا جو پاکستان نے جیت لیا اور فتوہات کا راستہ لگ رہا ہے یا فتوہات کا دروازہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ کھلتا نظر آ رہا ہے دوبئی میں پاکستان نے دعوت ملنے پر مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 144 رنز بنائے شویب ملک بل آخر 49 رنز بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے جبکہ کپتان مسپاول حق نے 26 رنز کی نوٹ آٹ ایننگ کھیلی گرہم سوان نے پاکستان کے تین کراڈیوں کو آؤٹ کیا 145 رنز کے تاقب میں انگلیش بلے بازوں نے جارہانہ انداز سے آغاز کیا پیٹرسن نے ایک چھکے اور چار چوکوں کی مدد سے 33 رنز بنائے 103 رنز پر چوتھے وکٹ گر جانے کے بعد انگلیش بیٹنگ لڑکھڑا گئی روی بپارا کے 49 رنز بھی انگلینڈ ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے عمر گل نے تین اور محمد حفیظ نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا عمر گل کو من آف دی میچ کرا دیا گیا ناظرین میڈیا کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے اور جب کوئی ٹیم ہارے چاہے پاکستان کی ہو یا انگلینڈ کی ہو تو میڈیا تنقید کرتا ہی ہے جیسا کہ اب انگلیش ٹیم پہ ہو رہی ہے بیلز آن لائن نے لکھا کہ ٹی ٹوئنٹی کپتان سٹویٹ براڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی ناکامی کی وجہ روی بپارا کی وکٹ گرنے کو کرا دے دیا میڈیا کے مطابق براڈ نے روی بپارا کی غلط شاٹ کھلنے سے وہ آؤٹ ہوئے ہفنگنڈ پوست یوکے میں تو انگلیش ٹیم کو مختصر کرکٹ سیکھنے کا تانہ دے دیا گیا ویب سائٹ پر تحریر کیا گیا کہ ٹیم کو مختصر فارمنٹ کے کرکٹ ٹپ کھیلنا آئے گی انگلیش بیٹسمن ٹیسٹ میچز کی طرح ٹی ٹوئنٹی میں بھی پاکستانی سپیننس کے سامنے پیٹ کی بجائے پینسلیں ہاتھ میں پکڑے نظر آئے انگلیش نیوز پیپا جیلی ٹیلی گراف کا کہنا ہے کہ برے سغیر کی کنڈیشنز انگلیش ٹیم کو یو اے ای میں ہی مل سکتی ہیں جو ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے انتہائی اہم ہیں جبکہ اس بات کو کپتان سٹویٹ برارڈ بھی مانتے ہیں کہ سرلنکا میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنے ٹائٹر کے دفاع کے لیے ہمیں پاکستان کے خلاف اگرے دونوں میچز جیتنا ضروری ہوں گے ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم میں کوچ محسن حسن خان ہمارے سے بہن سے موجود آئے ان سے بات کرتے ہیں محسن بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ویلڈ دن آپ بھی یہ بات مانیں گے کہ ٹیسٹ سیریز سے فتح کے بعد ونڈے سیریز میں ہارنا کچھ انٹی کلائمیکس تھا لیکن لگ رہا ہے یہ بیٹ ٹو ونڈنگ ویس کیا تبدیل کیا ہے آپ نے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ ونڈے کی اتنی جبردست ٹیسٹ میکس کی اتنی جبردست جیت کے بعد ونڈے میں ہماری پرفارمنس اپ ٹو دہ مارک نہیں تھی اور میں اس کو دیکھیں میں ایک شیوزز میں بلیو نہیں کرتا اور میں سیریزی بات ہی کہا ہوں کہ ہم ونڈے سیریز میں اچھا نہیں کلے جس کی وجہ سے ہمارے اور انگلینڈ سے بلکل پریڈٹ نہیں لینا چاہیے لیکن جو میچس بیسکلی خاص طور پر آخر تیسرا چوتھا میچ جو ہم جیت سکتے تھے وہ ہم اپنی غلطیوں سے آرے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کم بیک کرے موسین کیا جیسے میں پوچھا تھا سٹریٹیجکلی آپ نے کیا چینج کیا کیا سیکھا جس کی ریفلیکشن کل کے میچ میں نظر آئی دیکھیں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ میری جیوٹی از ایک کوچ یہ ہے کہ میں لڑکوں کو نو ڈاوٹ ٹیکنکلی کرکٹ کے اوپر تھوڑی بہت جتنے بھی جانکاری دے سکتا ہوں دون لیکن کوچ کا بیسک مقصد ہوتا ہے ٹیم کو موٹیویٹ کرنا ٹیم کو فائٹ کرانا ٹیم میں ایک فائٹنگ سپرٹ پیدا کرنا تو میں نے ایک پڑا لمبا سیشن میری پوری مینجمنٹ ہم نے ٹیم کو ساتھ کیا جس میں ہم نے لڑکوں کو خاص طور پر میں نے احساس دلایا کہ میں فیل کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پاکستان ٹیم ہے دنیا کی بہترین ٹیم بھلا نہ ہو لیکن بہترین ٹیم ہمیں سے ایک ٹیم ضرور ہے تو اس کو ہم نے میں تھوڑا سا نو ڈاؤٹ کافی کلمبا سیشن کیا موسیقی ٹیم کومبینیشن میں کیا کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اگلے دو میچوں میں کچھ ایکسپریمنٹیشن کی جائے گی یا مطمئن ہے اب ٹیم کومبینیشن سوری پھر شکریہ گیا میں پوچھ رہا ہوں کہ ٹیم کومبینیشن میں کوئی تبدیلی کی جائے گی کوئی ایکسپریمنٹ کیا جائے گا یا مطمئن ہے ٹیم کومبینیشن سے بھی دیکھیں میں آپ کو سیزی سے بات بتاؤ ہمارے پاس پندرہ جو لڑکے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا گیارہ میں کیل سکتا ہے اب ہم سیچویشن دیکھتے ہیں کہ اس دن کی پچھ کیسی ہے موسم کیسا ہے بکوز موسم یہاں آج کل دوبائی یو یہی میں کافی چینج ہو رہا ہے دے بائی دے تو اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور سارا ہم کچھ کر کے وہ اس میں سے best possible 11 بناتے ہیں ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن جان پوچھ کے غلطی نہیں کرتے موسم نے ٹیکنیل بات یہ بتا ہے کہ اگر رات میں میچ ہوتا ہے ٹی ٹو اینڈی کا میچ تو مختصر ہوتا ہے کیا پہلے بیٹنگ اور دوسری بیٹنگ میں کنڈیشن سے کوئی فرق آرہا ہے یا تقریباً سیم ہے جی تھوڑا سے ضرور آتا ہے اس لیے کہ دونوں گرکٹ تقریباً اندھیرہ ہو چکا ہوتا ہے پہلے ہفر پہلے ہفر سیکنڈ آف لیکن یہاں پہ تھند سے زیادہ پڑھ رہی ہے جتنی رات سے زیادہ ہوتی جاتی ہے تھند بڑھتی جاتی ہے گھنٹے میں آدھے دے گھنٹے میں بہت بڑا فرق پڑھ جاتا ہے ہوا کافی تیز یہاں تھنڈی ہوا چلتی ہے نو ڈاؤت موسم کا بڑا فرق پڑھتا ہے لیکن میں پھر ایک بات ریپیٹ کر کے کہوں گا کہ میں ہمیں ایکسکیوزز میں بلیگ نہیں کر سکتا کور نہ کبھی کرتا ہوں ہمیں اپنے پوٹینشل پہ کیلنا ہے ٹیکنیکل ہمیں سٹرونگ کرکٹ کیلنی ہے اور موٹیویشن کے ساتھ کیلنی ہے بکوز ہم پاکستان کے لیے کیل رہے ہیں آپ کو بتائیں موسم کے پاکستانی قوم جو ہے وہ یہ امید لگا کے بیٹھی ہے کہ ایک اور وائٹ واش شاید ہم دیکھ سکیں لیکن میں اب جا تک میری قوم کا تعلق ہے ہماری پاکستانی بڑی خوبصورت قوم ہے اس کی دعائیں میں لڑکوں کو بھی بتاتے رہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی بلکہ جتنے بھی دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بھی رہتے ہیں سب کی دعائیں ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ہوتی ہیں ہمیں کرکٹ محنت سے کھیلنی ہے ہر جیس کھیل کا ایک حصہ ہے لیکن ہر لڑکے کو اپنا ہنڈیت پرسنٹ دینا ہے چون کہ ہماری پوری قوم اس کا ایک نظر سے ہمیں بہت بہت شکریہ محسن حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان قرکٹ ٹیم کے کوچ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ محنت بھرپور کی جائے گی جیت گیم میں ہوتی رہتی ہے جیت اور ہار وہ گیم کا حصہ ہے لیکن ان کی پوری کوشش ہوگی اور یہی آج ہماری آپ کو ساتھ ڈسکرشن ہوگی کہ کیا پاکستان قرکٹ ٹیم انگلینڈ کو ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وائٹ واش کر سکتی ہے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ سے بات بھی کریں گے اور کچھ اور باتیں کریں گے کچھ اور سپورٹس کی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ویکم بیک ناظرین ایک لائف کاؤر ہمارے ساتھ موجود ہے مختار سعودی رب سے آئیوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مختار کیا کہنا چاہیں گے پاکستان قرکٹ ٹیم کے کھیل کو دیکھتے ہوئے کیا ہم وائٹ واش کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ وائٹ واش کریں گے بہت بہت شکریہ اور پہلے کاؤدر جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی قرکٹ ٹیم جو ہے وہ وائٹ واش کر سکتی ہے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فرمولا ون کی ٹیسٹنگ کی تیسر روز دیکھتے ہیں کس کے نام رہا سپین کے شہر باسلونہ کے سرکت لکیٹا لونینا میں جاری فرمولا ون پری سیزن ٹیسٹنگ کے تیسر روز وینڈ ویلن ڈرائیور پاسٹر مالڈو نیڈو نے مکررہ لیپس کا فاصلہ ایک منٹ بائیس اشاریہ تین نو ایک سیکنڈ میں تیک کیا سابق عالمی چیمپئین اور مسرڈیز ٹیم کے جربان ڈرائیور مانگا چما کر ایک سیکنڈ پیچھے دوسری پوزیشن پر رہے جبکہ جاپان کے کاموے کوپیاشی کا تیسرا نمبر رہا ایونڈ میں سابق ورڈ چیمپئین مکلہ رینڈ ٹیم کے جینسن برنن اور پیلتے ماسا کی خاص ڈرائیونگ دیکھنے کو ملی تیسرے روز اگرچہ جینسن چوتھے نمبر پر لگ گئے لیکن پیلتے ماسا کا ساتھوہ نمبر رہا ادھر ریڈ بول ٹیم کے آسٹر وی ڈرائیور مارک ویبر ماسا کے قریب قریب ہی چھٹی پوزیشن پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہوئے نظرین ایک اور لائف کالر ہمارے سے موجود ہیں ازھر گجرامالے سے آئیون سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ازھر سلام علیکم سوال یہ آپ کا کیا خیال ہے اچھا آپ سے ایک بات پوچھ نہیں دی آپ وندے میں جو میچ ہوا ہے اس میں جو امراض فرہ تھا آپ کی آواز کلیڈ نہیں آری دوبارہ ذرہ زور سے بودیں جو ہماری وندے فیریس آئے ہوئی جس میں ہمیں وائٹ واش ہوا ہے ناظرین مجھے ان کی آواز نہیں کلیر آ پا رہی لیکن کوئی سوال یہ کر رہے تھے کوشش کروں گا اگر میں دوبارہ سن لوں تو اگلے پروگرام میں اس کو شاید میں جواب دے سکوں ناظرین کھیلوں کی بات ہوتی ہے تو کھیلوں کی سرگرمیاں تعلیمی اداروں میں بہت صحت مندانہ ہوتی ہیں سمجھی جاتی ہیں کرنیٹ کالج میں ایک ایسا ہی میلا ہوا ساناللہ خان کی رپورٹ کرنیٹ کالج لاہور میں ہونے والے سپورٹس رے کا آغاز مارچ پاس سے ہوا جس میں مختلف مقابلوں میں حصہ لینے والی طالبات شریک تھی سپورٹس رے میں سب کو ایروبکس کا انتظار تھا اور جب ایروبکس شروع ہی تو میلے کو چار چند لگ گئے ایروبکس میں شریک طالبات خصوصی لباس پہنے ہوئی تھی جس سے ماحول میں رنگ بکھر گئے سپورٹس رے میں مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی ہوئے جن میں سو میٹر ریس ہرڈل ریس چارٹی ریس رسا کشی اور میزیکل چیئر گیم شامل تھی طالبات کا کہنا تھا کہ سپورٹس رے کے لیے کئی دنوں سے تیاری کر رکھی تھی اور وہ اب اپنی کار کردے کی اسے مطمئنگ ہے کافی اچھا ہم لوگ نے انجوائی کیا اور یہ سپورٹس یہ ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں کالیج میں اور یہ کافی اچھا ہوتا ہے ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اس لیے کہ یہ ریفرشمنٹ ہو جاتی ہے آج ہم یہاں پہ بہت مزا آئے آج ہم نے بہت یہاں پہ انجوائی کیا اور ایسے ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ملنے کے اقتطام پر مہمانے خصوصی وزرالہ پنجاب کے مشیر جلفکار خوشا نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامہ تقسیم کیے سپورٹس ریم میں ہر طرف کھیل کود اور حلہ گلہ دکھائی دیا سچ مانے تو تعلبات کے لیے یہ ایک خوشیوں بھرا دن تھا ٹیمیرمین اکبال خان کے ساتھ سناولہ خان دنیا نیوز لاہور آج ہم یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے واپس آئیں گے مزید بات کریں گے سپورٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ پہیں کیری پلئر کہتے ہیں میں جتنی پریکٹس کرتا ہوں میری قسمت اتنی ہی بہتر ہوتی جاتی ہے ناظرین دلفکار ہے ہمارے ساتھ بی جی خان سائیوں سے بات کرتے ہیں جی دلفکار کیا کہیں گے کیا پاکستان کل کا میچ تو جیتی گیا ہے کیا یہ سیریز میں وائٹ واش کر سکتا ہے انگلینڈ کو انشاءاللہ دے پاکستان کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ وائٹ واش کر سکتا ہے بلکہ صرف انگلینڈ کو نہیں بلکہ پوری جتنی بھی کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کل کے ٹیم جو ہے ٹی ٹوینڈی سیریز کے اندر انگلینڈ کو وائٹ واش کر سکتی تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں مزید سپورٹس کے حوالے سے ناظرین بارسلونہ میں یا سپین میں صرف ایف ون کی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی مولٹو جی پی کی بھی ہو رہی سپین کے سرکتی جیریز پر ہونے والی تین روزہ موٹو جی پی کے آخری روز رینی ڈی پیونٹ اور ایلیکس ایکسپارگیروں نے شاندار رائیڈنگ کا مزارہ کرتے ہوئے مشترکہ برطری حاصل کی ایسپارٹیم کے رائیڈر سپین اور ایسپارگیروں سی آرچی تیسٹنگ کے آخری روز تیز درین مدت میں فاصلہ تیہ کر کے سرے پیرس رہے ایسپارٹیم کے مارٹیہ فاصلی دوسرے نمبر پر رہے باتانیا کے جیمز ایلسن بارل برڈ موٹو سپورٹس کے پہلے روز انہوں نے تیسرے روز اپنی بائک کے ساتھ کو اتمنان رائیڈنگ کرتے ہوئے اس بھی پوزشن پر قبضہ کیا جنرلو پیٹرو سی دوان سیزن میں پہلی بار موٹو جیپی ٹیسٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں وہ ایک اشارہ ساتھ سیکنڈ سوپے نمبر پر رہے تمام ٹیموں اور ان کے ٹرائیورز نے آٹھ مارٹ سے آلیگون میں ہونے والے پرائیویٹ ٹیسٹ سیشن میں حصہ لینے کے لیے تیاریاں مکمل کرنی ہیں مانچنسٹر یونائٹڈ نے آئیکس کو ایگریگیٹ پہ ہرا تو دیا مگر بہت روڑ ہو کر مانچنسٹر یونائٹڈ نے اول ٹریفرڈ پر یورپا لیگ کے میچ دوسرے لیگ میں شکست کے باوجود آخری سولہ ٹیموں میں جگہ بنا رہی دو سفر کی برتری کے ساتھ میچ شروع کرنے والی انگلیش ٹیم نے آرنینڈلز کے گول کی وجہ سے میچ کے شروع میں ہی برتری حاصل کر لی تاہم آئیکس نے سخت مقابلہ کیا اور دو گول کر کے میچ تو جیت لیا تاہم ایگریگیٹ پہ تین دو کی برتری یونائٹڈ کو پورٹر فائنل میں پہنچا گئی کوچ ایلک فرگوسن نے بھی اس فتح پر اتمنان کا سانس لیا ہم نے نادرگربہ کارڈیفنس کھلا کر ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا یہ ایک اچھا نتیجہ ہے تاہم ہم اچھا نہیں کہلے اور جانے سے پہلے ویڈیو آب دے دے موسیقی اس کے ساتھ کی انیس شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ